لیکن معلوم ہی نہیں ہے وہ انعام یافتہ بندے کیسے چلتے تھے کیا کرتے تھے نہیں معلوم بڑی معذرت کے ساتھ عرص کا میں بھی قائل ہوں میں بھی عرص مناتا ہوں عرص میں جاتا بھی ہوں خواجہ صاحب کے یہاں ہر سال جاتا ہوں بلکہ بار بار جاتا ہوں سال میں کئی بار جاتا ہوں لیکن جانے کا مقصد بتاؤں میرے استاد گرامی جو ہے ایک مرتبہ میں میرے مقدس جا رہا تھا میں نے کہا حضور میں جا رہا ہوں بار گائے خواجہ میں دعا فرمائے کرم ہو جائے بڑی پیاری بات فرمائی مفتی صاحب توجہ چاہوں گا جو ان کا جملہ تھا اس پر ارشاد فرمایا مولانا خواجہ صاحب کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا جو راستے پر چلانے کے لیے آپ آئے نا آپ کرم فرما دیں کہ وہ راستہ ہمارے لیے آسان ہو جائے کہاں چل رہی ہے ہماری قوم جہالت کے راستے پر برائی کے راستے پر گناہوں کے راستے پر نافرمانی کے راستے پر رب کو ناراض کرنے والے راستے پر ہماری قوم چلی اور دعا کیا کرتی ہے ہم کو سیدھے راستے پر چلا انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا ارس منانے کی وجہ کیا آپ کو معلوم ہے ڈولتاشے کے لیے میلا سلا نہیں اللہ حضرت نے لفظ عرص استعمال نہیں فرمایا لیکن شیر کے اندر عرص کے مقصد کو بیان فرما دیا عرص منانے کا مقصد یہ ہے کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا وہ کیا باگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے عرص اس لیے مناؤ کہ جس ولی کی بارگاہ میں تم خراجی عقیدت پیش کرنے آئے ہو وہ ولی یہ مقام تک پہنچے کیسے اُڑ ساستے کو تلاش کرو تو یہ مقصد